جو حکومت کے کام ہیں جو اس کے اندر کمی ہے اس کو ہائلائٹ کرنا ہے ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ اس معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم مسئلہ ہے لیکن حکومت کی جو ناکامیاں ہیں یا جو ان کے سوچ میں کمی ہے وہ اب سامنے آنے شروع ہو گئی ہے اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی مسئیبت اور ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس چیلنج میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا اس وقت آپ خود دیکھ لیں کہ پہلے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا پھر وہ ہوا کیسے ہوا کہاں ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال مختلف پاکستان کے علاقوں میں ایک مختلف طرح کا لوگ ڈاؤن ہوا جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا تو اس وقت جو لوگ ڈاؤن تھا تو چار امواد یومیاں ہو رہی تھیں آج پچیس امواد ہیں یعنی انفیکشن کا ریٹ پھیل رہا ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن میں نرمی کریں گے تو پوری دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی اس وقت کی جاتی ہے جب انفیکشن کے ریٹ میں استحقام آ جائے اور وہ کم ہونا شروع ہو جائے کسی ملک نے بھی بڑھتے ہوئے انفیکشن کے ریٹ میں لوگ ڈاؤن میں نرمی نہیں کی یہ ایک بہت بڑی خامی ہے اس فیصلے کے اندر یہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ ہماری سمجھ اور منطق سے باہر ہے ہماری گزارش یہ ہے کہ قومی سملی کا اجلاس جس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر اس کا ہونا بڑا ضروری ہے اس پر بحث ہو پارستان کے عوام کو پتا چلے کہ مستقبل کیا ہے حکومت کیا کر رہی ہے کیونکہ جو فیصلے نظر آ رہے ہیں فیصلہ آج حکومت عوام کو یہ دے رہی ہے کہ یا آپ اس بیماری کا سامنا کریں یا آپ بھوک کا سامنا کریں حکومتیں یہ کام نہیں کرتیں حکومتیں عوام کے مسائل حل کرتیں ہیں یہ حکومت کا کام ہے کہ عوام کے جو بھوک کے مسائل ہیں جو روزگار کے مسائل ہیں ان کا کوئی حل تلاش کرے جب تک یہ انفیکشن کا ریٹ کم نہیں ہوتا اگر ہم نے آج عوام کو اس مسئیبت کا سامنا کرنے کے لیے پھینک دیا تو پھر یہ معاملہ خراب سے خرابتر ہوتا جائے گا آپ دنیا کے دوسرے ممالک کے تجربات دیکھ لیں ہماری خوشکسمتی سے عبادی چونکہ زیادہ لوجوانوں پر مشتمل ہے تو ہماری امباد کی شرح وہ نہیں ہے جو باقی دنیا کے اندر ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے تو ہماری تمام عرباب اختیار سے گزارش ہے کہ اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے کہ کیا حکومت کی پالیسی ہے کیا اس پر ہمیں کرنا چاہیے اور مستقبل میں ہمیں اس کرونا وائرس کو کیسے منیج کرنا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت کرونا وائرس کے بجائے وہ ایک دفعہ پھر آپوزیشن کو دبانے میں لگی ہوئی ہے میں اس موقع پر یہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے لیکن اس بات سے اس حکومت کی سوچ سمجھ آئے گی کہ سوچ ہے کیا جہاں پر کرونا وائرس کا چیلنج ہے جس میں حکومت ناکام ہو رہی ہے اس کی کوئی سٹریٹیجی آج تک نہیں بنا سکی دوسری طرف اپوزیشن کے دبانے کی سٹریٹیجی جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے اس پر عمل پیراں ہیں اور میڈیا کے ذریعے میڈیا کو بھی دبانے ہیں میڈیا کے ذریعے پھر سیاستانوں کی بدنامی شروع ہے آپ شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیرالہ رہے ہیں اور میں یہ ضرور کہوں گا اگر آج وزیرالہ ہوتے تو آپ پنجاب کے اندر جس طرح کرونا وائرس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور جو چیلنجز ہیں جو آٹے اور چینی کے چیلنجز تھے اس کے اندر ایک آپ کو واضح فرق نظر آتا برحال شہباز شریف صاحب کو نیب نے طلب کیا انہوں نے کہا کہ میں تمام آپ کو ڈاکیمنٹس دے چکا ہوں میں کینسر سروائیور ہوں مجھے بہت میڈیکل جو ایشیوز ہیں میرے لیے ضروری ہے کہ میں آسولیشن میں رہوں لیکن نیب نے اس پر کوئی بات نہ سنی اور پھر ایک نوڈس جاری کر دیا کہ بائیس تاریخ کو آپ نیب کے سامنے پیش ہو ایسی کیا اجلت ہے ایسی کیا جلدی ہے میں حقائق کچھ پاکستان کے باہم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پانچ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا نیب نے صاف پانی کے کیس میں وہاں سے جب کچھ نہ ملا تو آشیانہ کا کیس بنانے کی کوشش کی پھر ایک گندے نالے کی کسٹرکشن کا کیس بنانے کی کوشش کی جب وہاں نہ کچھ ملا تو تیئیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ایسیٹس بیون مینز کا کیس ان پر بنانے کی کوشش کی یا بنایا جو بھی کیا چودہ فروری دوہزار انیس کو شہباز شریف صاحب کو لاور ہائی کوٹ نے بیل دی ٹوٹل ایک سو بٹیس دن راست میں رہے ستر دن نیب کی کسٹڈی میں رہے جو تفتیش انہوں نے کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی کیونکہ مقصد تو حتہ کی عزت ہوتا ہے وہ انہوں نے کی موقع ان کے پاس تھا لاور ہائی کوٹ نے لکھا فیصلہ لکھا ہوا ہے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ شہباز شریف کوئی ملسیوزم اتھارٹی کا کیس نہیں ہے کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے اور نیب نے جو کچھ کیا ہے یہ بدلیتی پر مبنی ہے نیب سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف گئی لیکن وہاں سے بھی اپنا کیس بلڈرا کر لیا یعنی اس بات کا اطراف کیا کہ ان کے پاس کوئی مزید تفتیش کا کوئی مزید ضرورت نہیں ہے جباز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھ پر ایک پیسے کی کرپشن ثابت کر دیں میں ہمیشہ کے لئے سیاست چھوڑ دوں گا آج یہ دو سال ہونے کو ہیں ترہ ترہ کی الزامات لگائے جاتے ہیں ایک صاحب ہیں کوئی شہزاد اکبر صاحب کون سے ملک سے آئے ہیں کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ذرا معلوم کر لیں انہوں نے یہاں پر کیا ان کا تعلق ڈیب سے ہے یہ نہیں ہے لیکن انہوں نے یہاں پر یہ کہا جی ٹی وی پر آ کر کئی بار بار کچھ چھپیس چھپن کپنیاں بنی ہوئی ہیں پنجاب گورنمنٹ میں اور بڑا اس میں کرپشن ہوئی ہے وہ بات جب ختم ہو گئی کیونکہ وہاں جب کچھ نہیں ملا تو پھر ایک بریتانوی صحافی کو لے آئے پیسے دے کر جس نے ڈیلی میل میں لکھا کہ جو بریٹش جو ایجنسی ہے گورنمنٹ کی ڈیفٹ اس نے جو کام کی ہیں اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے اس بیان کے اگلے دن بریتانوی حکومت نے اتوار کے دن دفتر کھلوا کر یہ بیان دیا کہ ایسی کوئی کرپشن بھی اس معاملے میں نہیں ہے یعنی یہ وہ آدمی ہے جو ایسے پی ایم ہے پہرائے منسٹر کا نیب کے حوالے سے بیان دیتا ہے انظامات لگاتا ہے پاکستان کی حد تک کرواتا ہے یہ اس حکومت کے کام ہیں اس کے بعد انہوں نے شہباشری صاحب نے کیس دائر کر دیا اس اخبار کے خلاف لندن کے عدالتوں میں جو وہاں پر ہے اس کے بعد شہباشری صاحب کے گھر ان کی بیٹی کے گھر پر چھاپے ڈالے گئے میڈیا کو بیان دیئے گئے کہ ہمیں بہت سا مواد یہاں سے ملا ہے اس بات کو بھی چار چھے مہینے ہو چکے ہیں کیا ملا ہے کیا نہیں ملا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے جو میرے ایم پی اے ہیں لاہور میں جس ہلکے سے میں قومی اسیمبلی کا ممبر ہوں وہاں سے حمزہ شہباز صاحب سوائی اسیمبلی کے ممبر ہیں لیڈر ڈے آپوزیشن ہیں پروینشل اسیمبلی میں شہباز شیر صاحب کے بیٹے ہیں نوے دن سے زیادہ ہو گئے حراست میں کوئی پتہ نہیں ہے کیس کیا ہے کیوں ہے یہ معاملات آج نیپ کے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ جہاں پر اتنا بڑا معاملہ ملک کے اندر اتنا بڑا چیلنج ہو تو حکمران جو ہیں وہ آج جوٹے کیس بنانے میں حکومتی مشینری استعمال کر کے اپوزیشن کو دبانے میں مصروف ہیں شہباز شیر صاحب جو دیا گیا دو ہزار اٹھارہ سے لے کے آج تک جو انفرمیشن مانگی نیب نے وہ انہوں نے مہیا کی جو جو انفرمیشن چاہیے تھی بینک اکاون چاہیے تھے ایسیٹس چاہیے تھے انکمز چاہیے تھی ایکسپنڈیچر چاہیے تھے وہ سب مہیا کیے ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ امران خان سب سے بھی اگرام خان سے بھی مانگ لیں اس کے کیا ایسیٹس ہیں اس کے کیا انکم ہیں اس کے کیا ایکسپنڈیچرز ہیں ایف بی آر کا ریکارڈ کیا کہتا ہے اس شہزاد اکبر سے بھی مانگ لیں چیر میں نیب بھی دے دے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک دفعہ ہو جائے کیا مقصد ہے بلانے کا کیا مقصد ہے حتی عزت کا اس کا کوئی جواب دینے والا ہے آج ملک کے اندر ہمیں نہ ہم جیل سے گبراتے ہیں نہ ہم سنایب سے گبراتے ہیں لیکن میں صرف سوال یہ کرتا ہوں کہ جب اتنا بڑا چیلنج ملک میں ہو آپ قومی اسمبلی میں لیڈر دا اپوزیشن کو صرف بیزنی کرنے کے لیے کوئی اور مقصد نہیں ہے آپ گرفتار کریں گے گرفتار ہو جائیں گے کوئی بات نہیں ہے کس مقصد کے لیے کیوں کون سی ایسی چیز ہے آپ کے پاس ہائی کوٹ سپریم کوٹ میں جو باتیں نیب کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے سپریم کوٹ نے کہا میں خود عدالت موجود تھا ساتھ رفیق صاحب کے کیس میں کہ نیب یہ بدنیتی ہے یہ حکومت کی سوچ کی اکاسی ہے یہ وہ گھٹیا سوچ ہے جو آج پاکستان میں حکمران ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے سامنے اور ہم چاہیں گے کہ جو بائیس تاریخ کو تفتیش کرنی ہے وہ کیمرہ لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ آپ کیا تفتیش کرتے ہیں لیڈر آپوزیشن سے اگر اس ملک میں لیڈر آپوزیشن محفوظ نہیں ہے نیب کے ان ہسکنڈوں سے اس حکومت کی گھٹیا سوچ سے کون سا انویسٹر یہاں پر آئے گا کون آپ کی مدد کو آئے گا کون اس ملک میں سیاست کرے گا یہ وہ سوال ہیں جو آج پاکستان کی عوام پوچھتے ہیں بات شہباز شریف کی نہیں ہے بات کسی ایک شخص کی نہیں ہے بات اس معاملے کی ہے جس کو ہم نے استعمال کر کے ملک میں سیاست سیاست کو بھی تباہ کیا اور آج کرونا وائرس جیسے معاملے کو ایک طرف رکھ کے ہم ان کاموں میں ملوث ہیں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس قسم کے حکمران اس قسم کے ادارے جو نیب ہے ان کے ہوتے ہوئے بلک نہیں چل سکتا یہ بڑی واضح بات ہے نیب کو چینی کا سکینڈل نظر نہیں آتا نیب کو آٹے کا سکینڈل نظر نہیں آتا نیب کو جو کرونا وائرس کے معاملات میں جو کرپشن ہو رہی ہے جو وزیر خود الزامات لگا رہے ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے جو کپی ٹی کا سکینڈل ہے وہ نیب کو نظر نہیں آتا جو فننس مستی کے سکینڈل ہے وہ نظر نہیں آتے جو سٹیٹ بینک میں ہو رہا ہے وہ نظر نہیں ریٹ آیا کیسے آیا ہے کیا آپ کا پہلا فیصلہ غلط ہے آج کا فیصلہ غلط ہے تو کیوں اس کو چھے پر سٹ پر نہیں لاتے جہاں سے آپ لے کر گئے تھے تا کہ ملک کی معیشت بڑھ سکے یہ معاملات آج ہیں تو ہم صرف پاکستان کے عبام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ آج سب مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں لیکن یہ عمران خان ہے یہ اس کی سوچ ہے جو ملک میں تفریق چاہتی ہے اپنی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں اپنی ناکامی کو شپانا چاہتے ہیں آج پاکستان کے عوام عمران خان اس حقوبت کے شریف سے کرتے ہیں وہ چیئرمن نیب بھی جواب دے دے عمران خان بھی دے دے باقی جو چمچے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسے پی ایم بنا ہوئے فوج ہے اس ملک میں وہ بھی جواب دے دیں کہ ان کے اساس کہا ہیں ان کی انکم کیا ہے ان کے ایکس پیش کیا ہیں ان کے پاس ان کے والد کے پاس کیا تھا یہ سوالوں کے جواب دے آپ کا بہت شکریہ سوال ہے پوچھ لیں اچھا کرونا کے حوالے سے ہم نے پہلے دن سے سب سے پہلے کرونا کا مسئلہ اسیمبلی میں ہم نے اٹھایا ہم پہلے دن سے تیار ہیں ہم نے ہاتھ بڑھایا ہم نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں اور ہم آج بھی کرونا وائرس کے معاملے میں ساتھ ہیں لیکن جو ناکامیے ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے یہ تعمیلی تنقید ہے مقصد یہ ہے کہ حالات بہتر کریں اور سب سے آج خوفناک پہلو یہ ہے کہ جب ملک میں انفیکشن کا ریٹ بڑھ رہا ہے آپ لاک ڈاؤن میں آسانی پیدا کر لیں یہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ اس معاملے کو بہت خراب کر دے ہو رہے تو آپ کس طرح اس چیلنج کا صرف ایک مقابلہ ہے کہ لاؤگ ڈاؤن کو بڑھائیں جتنا زیادہ لاؤگ ڈاؤن ہوگا جتنی سختی ہوگی اتنا یہ چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ بات سمجھ سے باہر ہے بجٹ آنے والا ہے کوئی پتہ نہیں کہ بجٹ آئے گا کیسے بیعث ہوگی دوسرا یہ بڑا عجیب تماشی دنیا بھی کہ آپ بڑھائی مستر کہ 191 بندہ مرنے چاہیے اس نے کیوں نہیں مرے یہ تو بڑا عجیب عوام بھی بڑے عجیب نظر سے دیکھ کہ چاہتے بڑے نہیں میں بھی دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانے میں کوئی مشکل نہیں ہے دنیا میں اسیمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے آپ اب اس سے طریقہ 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 کر لیں کالی جلاس بلائے جا سکتا ہے یہ تو صرف بہانے ہیں اجلاس نہ بلانے کے تاکہ حکومت کی جو فیلے اور ذین جو اس کی دیکھیں اگر کوئی رونا چاہتا ہے وہ بے شک روے لیکن روتے ہوئے ویڈیو دیکھیں حکمران جو ہوتے ہیں وہ چھپ کر روتے ہیں عوام کے سامنے نہیں روتے عوام جب رو رہی ہو تو ان کے درد کو احساس ہونا چاہیے آج پاکستان کی عوام تکلیف میں ہے لیکن حکمران تکلیف میں نہیں حکمران کے رونے کا وقت نہیں ہے حکمران کے کام کرنے کا وقت ہے کام نظر نہیں آتا ہم نے سب سے پہلے اٹھایا تھا کہ ٹائگر فورس کا مقصد کیا ہے آپ نے سیاسی بنیادوں پر میں نے خود پنڈی میں لوگوں کو آگے پلائی کریں کسی یہ سب سے بڑی ناکامی ہوگی اس حکومت کی آج بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیں اور یہ جو لاک ڈاؤن کے معاملات ہیں اس پر سنجیرگی سے غور کریں کہ ہم نے کس طرح اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے جو ملک میں محیشت اس کو کیسے بہتر بنانا ہے جو میڈیکل چیلنجز کو کیسے کرنا ہے اور عوام کو کیسے بتائیں گے کہ آج کیا ملک اندر معاملات ہیں وزیراعظم کچھ کہتا ہے وزیر کچھ کہتے ہیں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے ایک بڑی بدنصیبی ہے کہ آج ایسے گمیران ملک میں